پاکستان کے بہت بڑے عالی جس کو دوی بندیاں مانتے ہیں اپنا ان کا ویڈیو ہے جو چار سال پرانا ہے اور یہ تبلیغی جماعت کے خلاف بول رہے ہیں سنیے ان کی زبانی آپ سن سکتے ہیں مفتی تقی عثمانی جو دوی بند کے بہت بڑے عالموں میں سے آتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ حائل رو نہ پڑے لکھی لوگ وہ اپنے آپ کو تبلیغ جماعت کا امیر کہنے لگتے ہیں یہ مولانا ساتھ کے خلاف تھا اور تبلیغ جماعت کے خلاف تھا اگر آپ کو یاد ہوگا تو دوی بند کے مدستے نے آسے پانچ سال پہلے تبلیغ جماعت کے خلاف فتوہ دیا تھا اور تبلیغ جماعت کو بین کر دیا تھا مدستے کے اندر یعنی مدستے کے اندر تبلیغ جماعت کا کوئی کارکن کام نہیں کرے گا لیکن جب دوہزار تیرہ میں سعودی عربیہ نے بین کیا تھا تب کچھ آواز نہیں اٹھی لیکن آج کچھ جاہل لوگ اپنے آپ کو اچھا بتانے کے لیے اور سعودی عربیہ کو برا کہنے کے لیے تبلیغ جماعت کا ساتھ دے رہے ہیں تبلیغ جماعت کون ہے کہ کب بنی اگر آپ یہ تھوڑا سا سمجھیں تو یہ آسانی سے سمجھ آتی ہے پہلے آپ یہ مولانا تخیہ عثمانی کا بیان سنیے تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھو اور اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہو اخلاف سے اپنے دشمن نہ سمجھو ان کو اپنے مخالف نہ سمجھو کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اب دیکھو خود تخیہ عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تبلیغ جماعت کو کوئی برا کہے تو آپ ان کو دشمن نہ سمجھو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیوز پیپر کی کٹنگ ہے تبلیغ مرکز میں کہ مولانا سعید کے کفریہ کلمات سے مسلمانوں میں حجد مولانا سعید نے کفریہ کلمات کرے کہے کس نے کہا یہ خود دو بند کے عالموں نے کہا اب وہی دو بند کے عالموں آپ کہہ رہے ہیں کہ سعیدی عریفیان نے غلط کام کیا یہ تو کچھ غلط بات ہے نا بھئی یہ انصاف کا راہ تقاضی نہیں ہے جب اپنے خلاف ہو تو آپ اس کو برا کہو گے جب مکہ مدینہ کے علماء نے جب کہا کہ تبلیغ جماعت بددت پہلا رہی ہے بددتی کام کر رہی ہے قرآن و حدیث کو ہٹا کر اپنے عالم کی کتاب کی تعلیم دے رہی ہے کتنا کفریہ بات ہے جس مسجد کے اندر اللہ کے نبی نے قرآن کی تعلیم عام کری تھی جس مساجد کے اندر اللہ تعالی نے صرف اللہ کی عبادت کے لئے خاص رکھا تھا وہ مسجد کے اندر یہ گمراہ فرخے اپنے عالم کی کتاب لاکر رکھ رہے ہیں اور اس کی تعلیم عام کر رہے ہیں جو حافظ ہے قرآن جو قرآن کے حافظ ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیم مت کرو بلکہ یہ فضائل عامال جو سو یا سو بیس سال پہلے لکھی گئی ہے جو ایک انسان نے لکھی جس میں کئی غلطیاں ہیں کئی کفریہ بات ہے کئی کفریہ قائد ہیں وہ کتاب کو مساجد کے ممبروں پر رکھا جا رہا ہے یہ یہودیوں کی ساجشتی تاکہ مسلمانوں کے پاس سے قرآن ہٹا دیا جائے قرآن کے اندر بھی لکھا ہوا ہے سور فرخان آیت نمبر تیس اللہ کے نبی شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز وَقَالَ الرَّسُولُ وَيَا رَبِّ اِنَّ الْقَوْمَ الْتَقَاظَ هَذَا الْقُرْآنَ مَحُجُورَا اے اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور آج وحی ہو رہا ہے جب یہ بات مکہ اور مدینہ کے علیماء نے دیکھا تو وہ فرقے کو بین کر دیا اللہ حمدلللہ کتنی بڑی بات ہے جو فرقہ قرآن و حدیث کو ہٹا کے اپنے عالم کی کتاب لا رہا تھا اس کو بین کر دیا آج سے پانچ سال پہلے دوئبن نے بین کیا تھا آج سے چار سال پہلے دوئبن کے بڑے بڑے اکابرین نے تبلیغ جماعت کے خلاف بیانات دیئے تھے جس میں سے مولانا تقی عثمانی ہے جس میں سے مولانا علیاء صاحب ہے مولانا گممن صاحب ہے بہت سارے لوگ ہیں یہاں تک کہ مولانا تاریخ جمیل نے بھی بہت برا ہے برا کا بہت سارے لوگ نے کا یہاں تک کہ پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے بھی بہت برا کا ان کو یہاں تک کہ فتنہ کا تبلیغ جماعت کو فتنہ کا لیکن آج وہی لوگ تبلیغ جماعت کا ساتھ دین کیوں کیوں کیونکہ مکہ مدینہ کے علماء dishwasبار آج بیددی جماعت تبلیغ جماعت کو بیددی جماعت کے الحمدلللہ بہت صحیح فتوہ دیا آپ پھر سے سن سکتے ہیں مولانا ان کو چاہیے کہ سدر کو مٹھائیں اور اعتدائل پر لانے کی کوشیل کریں اور پھر ایسا نہ ہو کہ یہ غلو اور اسرات پر پڑ جائے جب وہ غلو اور اسرات اب آنکھوں سے نظر آ رہا ہے ان لوگوں میں جو علم تو علم میں صحیح ہے نہیں اور اگر کوئی دراسی بات کتنے ہی اخلاص سے کتنی محبت سے کتنی پیانا سے رہے جائے اس کو دورا مخالبت یہ مخالبت ہے لکھلا کے لیے اس طرز عمل سے خود بھی بچو اور دل کروکے میں بچو آپ نے ابھی سنا کہ مولانا تیخی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دبلی قیمات سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بچو سنجھو آپ جب یہی بات مکہ مدینہ کے عالموں نے کہا تو کیا بری بات کہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آفرخہ کے اندر مساجد کے لیے جنگ ہوئی خون ریزی ہوئی بنگلہ دیش کے اندر لڑی ہوئی کئی لوگ گھائل ہوئے کئی لوگ کا قتل ہوا مساجد کے خبزے کے لیے مولانا سعید نے اپنا فرخے کو ایک سادھیانی فرخہ بلکہ جو بنایا تھا اس کی تبلیغ کے لیے کئی لوگ کی جان گئی صرف اپنے فرخے کے لیے ممبئی کے اندر حملے ہوئے ہیں حیدر آباد میں لڑی جھگڑا ہوا بنگلہ دیش میں ہوا کئی گاؤں میں ہوا مساجد سے تبلیغ جماعت والے شورا والوں کو یا کوئی دوسری جماعت والوں کو دھکے مارکہ نکال دے رہے تھے سنجھو آج وہی جماعت کو جو جماعت مسجد کی خبزے کے لیے لوگوں کا خون کر سکتی ہے وہ دہشتگردی نہیں پھیلائے گی کمپلسری پھیلائے گی جو مسجد کے لیے انسان کے خون بہا دے رہی ہے وہ مسجد کے لیے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے امن کا گھر کہا ہے اللہ کا گھر کہا ہے وہ مسجد کے اندر یہ لوگ اپنے عالم کی کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں وہ عالم صاحب جو کون تھے اللہ عالم ہم آگو جب کلمہ پڑھایا جاتا ہے ہم گوائی دیتے اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی عالم صاحب کی ایک گوائی نہیں دیتے ہم ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے کون ہے عالم صاحب اب یہ دیکھئے آپ خود یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ چار سال پرانا ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیوز پیپر کی کٹنگ ہے داراللوم دوبین میں تبلیغ جماعت کی تمام سرگنمیوں پر مکمل پابندی کا فیصلہ آج سے پانچ سال پہلے نو اگست دو ہزار اٹھارہ کے اندر یہ پابندیاں لگائی گئی دیکھئے آپ اب وہی یہ پابندی سعودی عربیہ میں لگائی گئے تو اس کے خلاف بھوک رہے ہیں لوگ بول رہے ہیں لوگ کیوں یہ تو منافق ہے خدا کے لئے اس ذہنیت کو ختم کرو یہ آنگ لگاتے گی کام کو یہ کام کے اندر نقصان پیدا کریں گے اس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ سن سکتے ہیں کہ اس سے کچھ دین کا فائدہ نہیں ہو سکتا صحیحی بات ہے اس سے دین کا فائدہ ہوگا بھی نہیں کیونکہ یہ دین اسلام کا کام نہیں کر رہی ہے یہ دین دویبن دین تبلیغی دین تھانوی صاحب کا کام کر رہی ہے ایک تھانوی صاحب تھے ہوں کے دین کا کام کر رہی ہے دین اسلام کا کام نہیں ہو رہا ہیں سنیے مولانا تقیو اسمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا درس کو رکھ کر فضائل عامال کا دست دے رہے تھے یعنی خران و حدیث کی بات رکھ کر فضائل عامال جو ایک عالم نے لکھی ہے جو سو دیت سو بیس سال پہلے لکھے اور مر گئے اور ان کا خیدہ بھی کفریہ تھا جو میرے بہت سارے یوٹیوب ویڈیوز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرے چینل پر بھی ہے آپ سن سکتے ہیں کہ مولانا مینگل کیا کہہ رہے ہیں کہ جو طالبہ مداسے میں پڑھتے تھے ان کو تبلیغ جماعت میں جانا حرام ہے کون کہہ رہے ہیں جو تبلیغ جماعت کے پانڈرت میں سے ایک ہیں سنیے اور حضرت کا تو حافظہ تھا مولانا یوسف کاندیلوی فرماتے تھے کہ طلبہ کو تعلیم علمی کی زمانے میں تبلیغ جماعت میں جانا حرام ہے اور حضرت کا تو حافظہ تھا وہ فرماتے میں جھوڑ بول کر کے کیا کروں یہ لوگ یہ پانچوں ہوں گے لیا ہیں بلکل آزان دینے والا بھی خدمت کر رہا ہے دین کی تصنیف و تعلیف والا بھی خدمت کر رہا ہے سمجھے رہے ہیں تبلیغ والا بھی خدمت کر رہا ہے آپ سمجھے تبلیغ والا بھی خدمت کر رہا ہے ختم نبوت والا بھی خدمت کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دنیا کی کتابوں میں کوئی ایسی بات نہیں ملے گی کہ مولانا زکریہ نے کبھی کوئی چلے لگائے ساتھیوں کے پاس بمنزل تورات کی ہوتے ہیں کوئی طور سے انہوں نے لائیا سمجھے بجھے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے چلے کشن کی اور تورات اللہ پاک نے آپ کو دے دی جس نے فضائل عامل لکھی فضائل صدقات حقایت صحابہ یہ سب جو تبلغی ساتھیوں کے پاس بمنزل تورات کی ہوتے ہیں کوئی طور سے انہوں نے لائیا سمجھے بجھے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے چلے کشن کی اور تورات اللہ پاک نے آپ کو دے دی تو ہمیں بھی اللہ پاک نے یہ فضائل عامل یہ چلے کے بعد اللہ پاک ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے سمجھے لیکن فضائل عامل جس نے لکھی اس نے ایک چلے زندگی میں تو بھی نہیں لگے اس لئے کہ اس کو پتا تھا وہ کہتا تھا کہ درستدریس اس قسم کے جماعت میں جانے سے ہزار مرتبہ بہتر